بسم اللہ الرحمن الرحیم بنجر زمین غیر آباد زمین ویسے تو احیاء کا لغوی معنی زندہ کرنے کے آتے ہیں اور موات موٹ سے ہیں لیکن یہاں پر احیاء الموات کا مطلب ہے غیر آباد زمین بنجر زمین کو آباد کرنا تو اس کتاب میں ہم احیاء الموات غیر آباد زمین کو آباد کرنے کے مختلف احکام پڑھیں گے تو آج کی اس سبق کا خلاص ہی ہے کہ مصنف علیہ الرحمن نے اس کتاب کے جملہ مسائل چی بحثوں میں ذکر کیے ہیں سب سے پہلی بحث تحریف احیاء الموات کی تحریف سے متعلق ہے دوسری بحث شرائط و ملک الموات غیر آباد زمین کو آباد کرنے کی شرائط یا اس کی مالک بننے کی شرائط اور تیسری چیز حریم البعری چار قسم کے پانیوں کیلئے حریم کا ذکر حریم کہتے ہیں اس جگہ کو جو کوئی کے آس پاس ہو اور کوئی کے منافع میں استعمال ہوتا ہو تو مصنف علیہ الرحمہ کوئی کے حریم چشمے کے حریم حریم العینے چشمے کا حریم اور حریم القاناتی اور کاریز کا حریم اور حریم النہرے اور نہر کے حریم کوئے متعلق اس کتاب میں تفصیلاً مسائل ذکر کریں گے تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہمیں بارت پڑھتے ہیں کتاب احیاء الموات هي ارض تعزر زرعها لانقطاع الماء عنه او لغلبته عليه غير مملوکة بعیدہ من العامل ومن احیاه بإذن لما من ملكه وان حجر له ولا يجوز احیاء ما قرب من العامل ومن حفر بئرہ في موات فله حریمها اربعون زراعہ من كل جانب وحریم العین خمسمائة من كل فمن حفر بئرہ في حریمها منعا منه وللقنات حریم بقدر ما يصلح وما عدل عنه الفرات ولم يحتمل عوده إليه فهو موات وان احتمل لا ولا حریم للنهر یہ کتاب ہے کتاب احیاء الموات احیاء کا لغوی معنی ہے زندہ کرنا اور موات یہ موت ان سے ہیں مال روح فيه اور یہاں پر اس مراد ارز لا مالک رہا ایسی زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو جو بنجر ہو غیر عباد ہو شرعان احیاء الموات کی تاریخ مصنف علیه الرحمہ فرماتے ہیں یا ارز تعذر زرعوها لانقطاع المائعان ہوں اول غلبتہی علیه غیر مملوکت باعدت من العامر یعنی ارز موات لو زمین ہیں جو کسی وجہ سے قابل انتفاہ نہ رہی ہو وابتانی کی منقطع ہونے کی وجہ سے یا زیادہ اپتانی چڑھانے کی وجہ سے یا اس جیسے کسی اور سبب سے جو کاشکاری سے مانے ہوں مثلا زمین عبادی سے دور ہو لوگوں کوئی اس تک پہنچ نہ ہو یا جو ہے اس پر پتر وغیرہ غالب آگے ہوں اور بوز یا پتریلی زمین ہو اس میں کاش کرنا حال چلا نہیں ممکن نہ ہو تو اس کو احیاء الموات کہا جاتا ہے بعض رات نے اس کی تعریف کی الموات ما لا ينتفعو به من الاغض لانقطاع المائی عنہ او لغلبت المائی علیہی او ما اشبہ ذالک مما یمنع الزراعات تو یعنی جو اس کی مشابہ ہو جو زراعات کیلئے مانے ہوں وہی جو ہے موات کے لئے باعث اور سبب بنیں گے بارحال یہ کتاب کتاب احیاء الموات یعنی غیر آباد زمین کو مملو کا زمین کو آباد کرنے کی احکام کے بیان میں غیر مملو کا زمین کو آباد کرنے اور اس کی مالک بننے کی احکام کے بیان میں اس سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ کتاب الحضر والعباحہ کا ذکر فرمت تو کتاب الحضر والعباحہ میں چونکہ ممنوع حرام اور حلال چیزوں کا ذکر ہوتا ہے تو اسی مناسبت سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس باب میں بھی ممنوع اور مباح چیزوں کا ذکر فرمایا ہے تو فرماتے ہی مصنف علیہ الرحمہ ارضی موات کی شدید تعریف فرما رہے ہیں کہ ارضی موات ایسی زمین ہے تعاند ذرہ جس میں کیتی دشوار ہوں لین قطع علمہ آنہ پانی کے منقطع ہونے کی وجہ سے اول غلبتی علیہ یا پانے کے زیادہ اس پر چڑھ آنے کی وجہ روکتن اور وہ کسی کی مملوکنہ باعدتن من العامر اور عبادی سے دور ہو یاد رکھے عزیز طلبہ عبادی سے دور ہو یہ امام ابو یسف رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک ہے انہوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ بنجر زمین ہونے کیلئے اخیاء الموات ہونے کیلئے عبادی سے دور ہونا یہ ضروری ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں عبادی سے دور ہونا یہ شرط نہیں ہے بلکہ اگر عبادی کی قریب بھی ہو لیکن اس کے باشندے اس سے استفادہ نہ کر سکتے ہوں وہ قابل انتفاع نہ ہو تو امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک جب بستی والے اس سے انتفاع حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو یہ زمین بھی اخیاء الموات میں شمار ہوگی بہرحال محمد رحمہ اللہ تعالی کا قول اس میں راجے ہیں وجہ یہ ہے کہ مقصد اصل یہ ہے کہ وہ زمین قابل انتفاع نہ ہو ومن احیاؤ بی اذن الامام ملک ہو یہاں سے اب مسنف علیہ الرحمہ کتاب احیاء موات کے مالک بننے اور اس کے عباد کرنے کے شرائط کو ذکر فرما رہے ہیں امام کی اجازت سے تو وہ اس کا مالک ہو جائے گا تو امام صفرم اللہ تعالی کی نزدیک وقت کے حاکم اور امام المسلمین کی اجازت سے عباد کرنا ضروری ہے اس کے بغیر وہ عباد کرنے والا اس کا مالک نہیں ہوگا جبکہ صاحبین حموم اللہ تعالی کی نزدیک امام میں وقت کی اجازت لینا ضروری نہیں بلکہ جس نے اس کو عباد کیا تو اس کا مالک ہو جائے گا صاحبین حموم اللہ تعالی کی نزدیک یہ دلیل ہے جس نے غیر عباد زمین کو عباد کیا تو وہ اسی کی ہو جائے گی جبکہ امام صفرم اللہ تعالی کی دلیل جس مباح چیز کی امام کسی کو لینے یا مالک بننے کی اجازت نہ دے کسی مرد کو کسی شخص کو اس کی لینے کی اجازت نہیں دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ عرض مواد یہ مال غنیمت کی طرح جس طرح مال غنیمت بغیر امام کی اجازت کی کسی کو لینے کا اختیار نہیں اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کا مالک نہیں بنتا اسی طرح احیاء مواد میں بھی یہ امام کی اجازت لینا ضروری ہے عرض مواد کے بغیر اس کی اجازت سے کوئی مالک نہیں ہوگا لیکن برحال اس میں امام صاحب کو قول اس میں راجع ہیں عزیز طلبہ اس میں آج کل جو بہت ساری ارض مواد حکومتی زمین کسی کو لیز پر دے دیا جاتا ہے پچاس سال کیلئے سو سال کیلئے تو یاد رکھیں وہ اس کا مالک نہیں بنتا وقت گزرنے کے بعد وہ دوبارہ حکومت کو واپس کرنا ضروری ہے تو یہ فرماتے گو من احیاء بی ادن الامام ملکہو وَإِنْحَجْ جَرَلَا وَإِنْحَجْ جَرَلَا کا ایک مطلب تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جا کر امام کی اجازت کے بغیر پتر آس پاس رکھ دیں اور نشان لگا دیں تو یہ پتر رکھنا اس کی ملکیت کیلئے کافی نہیں اے لَا يَمْلِكُو اس سے وہ کا مالک نہیں بنے گا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ امام نے کسی کوئی اجازت دی بھی کہ جائیں فلان جگہ جو بنجر زمین ہے غیر آباد زمین ہے اس میں سے دو کنال آپ اپنی لئے مختص کر لیں نشان لگا دیں وہ غور عباد کر لیں وہ اس کے آپ مالک ہو جائیں گے ہو گیا وہ ہم پر پتر رکھ دی ہے اس نے دو کنال پر نشان لگا دی ہے بونٹری لگا دی لیکن اس کے بعد پر وہ غائب رہا اس کو عباد نہیں کیا تین سال تک تو فرماتے ہیں وہ اس کا مالک نہیں بنے گا بلکہ وہ اماموں سے لے کر کسی اور کو حوالہ کر دیں وجہ یہ ہے کہ اس کے حوالے یہ زمین اس لئے کی تھی کہ غیر آباد یا آباد ہو جائیں تاکہ اسے ہو شروع خراج امام کو اور بیت المالک کو ملے لیکن جب اس نے اس پر عامل ہی نہیں کیا تین سال تک بھی اسے بنجری چوٹ دی فرماتے ہیں اب امام اس سے لے کر کسی اور کو دے دیں گے اس لئے کہ اس کو آباد کرنے کا حال نہیں تو یہ فرماتے ہیں اگر کسی نے تحجیر کی حجر ارض الموات یعنی حجر ارض الموات کسی نے ارض موات کی تحجیر کی یعنی اس کے آس پاس مینڈ باندھ لی تو نشان لگا دی بنقیوان لگا دی اس سے وہ مالک نہیں بنتا جب تک کہ اس کو آباد نہ کریں وَلَاِ جُزُ اِخْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِلِ اب یہاں سے فرمارے ہیں کہ جو بنجر غیر آباد زمین بستی کے قریب ہو تو اس کو آباد کرنا یہ جائز نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ عام تربستی کے آبادی کی قریب ایک میدان ہوتا ہے اس میں لوگ اپنا کچھرہ پینکتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کورا کرکٹ یا اس میں بچے کیلتے ہیں وغیرہ ذالک تو وہ کیل کود کی اور کچھرہ دان کے طور پر استعمال ہوتی ہے کورا دان کے طور پر استعمال ہوتی ہے اس لیے کسی کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ جا کر اس کے بنقیوان لگا دے اور اس میں آپ نے لیے کاشکاری وغیرہ کرے یہ ٹھیک نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ عام طور پر جو بستی کے قریب زمین ہوتی ہے وہ اخیائے مواد کی تعریف میں بھی نہیں آتی جسا کہ امام محمد رحم اللہ تعالی کا مذہبہ میں پڑا جب اس کی تعریف میں نہیں آتی وجہ یہ ہے کہ بستی والے اس کو آباد دانے پر قادر ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو آباد نہیں کیا ہوتا تو اپنے مفاد عامہ کی وجہ سے آباد نہیں کیا ہوگا اس میں کاشکاری نہیں کیا ہوگی تاکہ سب لوگوں کے کچھرہ پہننے کی جگہ اور لوگوں کے بچوں کو پہننے کی جگہ ایسے زمین کو آباد کرنا ایسے میدان کو آباد کرنا یہ جائز نہیں ہوگا بستی کی جو قریب ہو اس کو آباد کرنا یہ جائز نہیں ومن حفر بئرن فی مواتن صورتی مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے ارض موات میں جہاں کوئی آبادی وغیر نہ ہو جنگل ہو غیر اب آباد زمین ہے وہاں پر کسی نے کوئی ہو دا تو یہ شخص کوئی کے حریم کا بھی مالک ہو جائے گا کوئی کے حریم کا بھی کیا ہو جائے گا بھی مالک ہو جائے گا فلہو حریم ہوا تو اس کیلئے اس کا حریم بھی ہوگا وجہ یہ ہے کہ جب ارض موات میں جنگل میں اس نے اپنے لئے کوئی بنایا تو اب ظاہر اس کوئی سے پانی لینے کے لئے اور پانی بننے کے لئے آز پاس اتنے زمین ہونے ضروری ہے جس زمین کی وجہ سے اس کے لئے ممکن ہو اپنے اس کوئی سے نفع حاصل کرنا اور اسی ارگر کی زمین کو حریم کہا جاتا ہے تو کوئی کے حریم کا یہ اٹومیٹک کیا ہو جائے گا بھی مالک ہو جائے گا اور یہ منحفہ ابی ارن فی مواتن یہ غیر آباز زمین میں جس طرح کے اوپر ہم نے پڑھا کہ مالک نے امام نے اس کو اجازت دی ہو امام نے اجازت دی ہو تو اس کی اجازت دینا مستلزم ہوگا حریم کے مالک کو بھی تو لہٰذا یہ حریم کبھی مالک بن جائے گا تو اب حریم کتنی ہے تو اس کی مقدار بھی بتا رہے منحفہ ابی ارن فی مواتن کوئی شخص غیر آباز زمین میں کوئی بنالے فلہو حریم ہا تو اس کیلئے اس کوئی کا حریم ہے اربعون زیران چالیس گز من کل جانب ہر ہر جانب سے چالیس گز پر حدیث شریف و وارد ہے آزاز اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں حریم العین خمسو میعت زیران و حریم البئر لعاطن اربعون زیران تو کوئی کا جو حریم ہے وہ چالیس زیران ہے لہذا اس کیلئے چالیس زیران اس کوئی کے ارگر کی زمین بھی ہو جائے گی اس کا بھی یہ مالک ہوگا و حریم العین خمسو میعت من کل جانبین اور چشمے کا جو حریم ہے وہ پانچ سو گز ہے ہر ہر جانب سے چشمے کا حریم پانچ سو گز ہے جبکہ کوئی کا جو ہے وہ چالیس گز ہے کیوں بھی اس لئے کہ چشمے سے فائدہ حاصل کرنے کیلئے جو ہے زیادہ ضرورت ہوتی ہے زمین کی اور آس پاس نالے بنانے پڑتے ہیں پانے کو جمع کرنا پڑتا ہے اور پھر کے تو گم میں لے جانے کیلئے بھی سنالے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے اور پانی جمع کرنے کیلئے حوض بنایا جاتا ہے تو اس لئے فرماتے ہیں کہ اس میں چالیس نہیں پچاس گز ہونا ضروری ہے اور یہ صاحبہ احمد اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے امام صبر اللہ تعالیٰ کے ہاں جس طرح کوئی کا حریم چالیس گز ہے اسی طرح چشمے کا حریم بھی چالیس گز ہی ہے امام صبر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرماتے ہیں منحفر بیرن فلہو مما حولوہا اربعون زیراعن جس نے کوئا کوئدہ تو اس کے لئے اس کے آس پاس کے چالیس زیراع ہیں اور دوستی جو حدیث شریف صاحبین نے یہ ذکر کی کہ حریم العین خمزوں میں آتی زیراعین تو اس کا جواب امام صلی اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ پہلی حدیث عام ہے اور عام حدیث پر عامل کرنا خاص کے مقابلے میں خاص مختلفی کے مقابلے میں عامل کرنے سے جو ہے یہ اولا ہوتا ہے لہذا خاص مختلفی پر عامل کرنے سے عام متفقنالے جو ہے اسی پر عامل کریں گے اور چالے زیراعین اس کیلئے یہ حریم ہوگا وحریم العین خمسوں میں آتین من کل جانب اور چشمے کا حریم جو ہے وہ پچاس گز ہے ہر ہر جانب سے اس میں مفتابی قل صاحبین کا ہے اب اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ کوئی شخص اگر دوسرے کی کوئے کہ حریم میں کوئے 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 بنانا چاہے اپنے لئے کوئے بنانا چاہے تو اس کو اس سے روکا جائے گا اس لئے کہ اس حریم کا وہ مالک ہیں لہذا مالک کو اپنے مملو کا چیز میں تصرف کرنے سے دوسریوں کو بنا کرنے کا اختیار ہے وَلِلْقَنَاتِ حَرِيمٌ بِقَدْرِ مَا يَسْلُحُ خنات کہتے ہیں اس پیپ لین کو اس پانی کے اس لین کو جو زمین دوز ہو کاریز جیسے کہتے ہیں تو کاریز کے لئے حریم بِقَدْرِ مَا يَسْلُحُ جتنی اس کی موٹائی ہے جتنی اس کو چڑائی ہے اس کی بقدر ہوگی وَمَا عَادَلَ عَنْهُ الْفُرَاتِ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی زمین پر سے دریئے فرات کا پانی گزر رہا ہو یا دریئے دجلہ کوئی بھی دریئے ہو اور اچانک دریئے کا رخ تبدیل ہو جائے اور آس پاس وہ زمین خالی رہ جائے تو اس کو ہم عرض مواد کہیں گے یا نہیں تو فرماتے ہیں اگر دریئے کا پانی واپس لوٹنے کا امکان ہو جس طرح کے سردیوں میں پانی گڑ جاتا ہے اور دریئوں کے آس پاس کافی خالی زمینیں رہ جاتی ہیں رہ تیری زمینیں تو اگر واپس آنے کا اور پھر گرمیوں میں وہ پانی واپس بڑ جاتا ہے وہ جگہ پربانی سے بڑ جاتی ہے اگر واپس لوٹنے کا احتمال ہے تب تو وہ مواد نہیں اگر واپس لوٹنے کا احتمال نہ ہو تب وہ مواد ہوگا وما عدل عن الفراتو اور جس زمین سے دریئے فراتو عدول کر جائے ولم يحتمل عودوہو دوبارہ اس کی طرف لوٹنے کا احتمال نہ ہو فہو مواد انتو وہ زمین ارض مواد ہے وین احتمل اگر دوبارہ لوٹنے کے احتمال ہو تو پھر یہ ارض مواد نہیں ہوگا ولا حریم لنہر کوئی شخص کسی دوسرے کے زمین میں نہر لے جا کر اپنے زمین کے سرابی کے لے کر جا رہا ہوں تو فرماتے ہیں اسی نہر کے لیے کوئی جو ہے حریم وغیرہ نہیں ہوگا یہ امام صاحب رحم اللہ تعالی کا مذہب ہے صاحبین نہر اللہ تعالی کی نزدیک بھی اس نہر کے لیے حریم ہوگا یعنی کم از کم نہر کی پٹلی نہر والی کی ہوگی تاکہ اس پر حل چلا سکے نہر کوتے وقت مٹنے یا اس کو سافر کرتے وقت مٹنے اس منڈیروں پر ٹال سکے کیونکہ نہر کے لیے پٹلی کا منڈیروں کا ہونا ضروری ہے اور یہ ظاہر ہیں امام صاحب رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نہر کے لیے حریم نہیں کیونکہ حد پٹلی بھی جن سے زمین سے ہے لہذا ظاہر یہ ہے کہ پٹلی صاحب زمین کی ہے اور قول اسی کا معتبر ہوتا ہے جس کیلئے ظاہر حال گواہ ہو اللہ یہ کہ صاحب نہر گواہ قائم کرتے کہ پٹلی میڑی ہے کیونکہ وہ گواہ خلاف ظاہر کے اس بات کیلئے ہوتے ہیں لہذا اس کے گواہ قابلی قبول ہوں گے لیکن امام صاحب رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پاس گوانوں ہوں تو اس کے لئے آس پاس کی منڈیریں یہ حریم میں ہم شامل نہیں کریں گے تو عزیز طلب اسے کے ساتھ آج کی سبق کے اختتام ہوا آج کی سبق کا خلاص ہی ہوا کہ ہم نے کتاب وحیاء الموات شروع کی اس میں ہم نے احیاء الموات کی تاریخ شرائط اور پھر چار قسم کے پانیوں کے حریم سے متعلق پڑا آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر آمین وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمين